کہ اللہ تبارک و تعالی جس نے قرآن کریم آپ پر اتارا آپ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے تورات اور انجیل کو بھی اتارتا یعنی قرآن کریم سے پہلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوور سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پہلے اللہ تبارک و تعالی نے تورات اور انجیل کو اتارتا تو رات اور انجیل کو بھی اتارنے کا مقصد کیا تھا حُدَلْ لِلنَّاسِ کہ اپنے زمانے میں وہ لوگوں کی ہدایت کے دیئے اور لوگوں کی رہنمائی کے دیئے وہ آسمانی کتابیں اتاری گئی تھی لیکن اب ظاہر ہے کہ جب قرآن آیا وَأَنزَلَ الْفُرْقَانِ تو اب جو بھی فیصلے ہوں گے وہ قرآن کے مطابق ہوں گے اور قرآن کریم میں قرآن کا دوسرا نام فرقان بھی ذکر کیا گیا تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِ تو قرآن کریم کا جس طرح نام قرآن ہے اسی طرح قرآن کا نام فرقان بھی ہے تو قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر قرآن اتارا فیصلے اتارے یعنی قرآن کی صورت میں اب جب قرآن آیا تو اب جو آدمی اس قرآن کا انکار کرے گا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَعَيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَضَابٌ شَدِيدٌ اب جو قرآن کا انکار کرے گا یہ اللہ کی آیتوں کا انکار ہے اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا اس کو درناک عذاب بھی ملے گا کیوں؟ اس لئے کہ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُنْ تِقَام اللہ زبردست ہے اور ذُنْ تِقَام وہ انتقام لینے والا ہے جب وہ کسی کو سزا دے گا اس کے جرم کا انتقام اس سے دے گا اور جرم کی سزا دے گا تو وہ اس پر قدرت ربتا ہے اس لئے کہ وہ زبردست ہے وہ عزیز ہے وہ غالب ہے اور قرآن کریم کا انکار ان آسمانی کتابوں کا بھی انکار ہے اس لئے کہ اصول جتنے بھی ہیں بنیادی عقائد جتنے بھی ہیں بنیادی احکام جتنے بھی ہیں وہ حضرت آدم علی نبینا وعليلی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام شریعتوں میں سیم اور یکسار رہے ہیں ان میں کبی بھی فرق نہیں ہوا اہاں شریعی احکام میں جن کا تعلق ظاہری زندگی کے ساتھ ہیں ان احکام میں بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت تبدیلیاں ہوتی رہیں مثال کے طور پر نماز نماز تمام شریعتوں میں تھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی نماز تھی پھر بعد کے پیغمبروں کے زمانوں میں بھی نمازیں دیں اور ہماری شریعت میں اور دینی اسلام میں بھی نماز ہے لیکن دن رات میں کتنی نمازیں ہوں ان کا طریقہ کیا ہو اس کے احکام میں بے شک تبدیلی ہوتی رہی اسی طرح بنیادی طور پر جو روزہ ہے جو زکاة ہے تو اس طرح کے جو بنیادی اور رسولی احکام ہیں وہ تمام شریعتوں میں رہے ہیں لیکن ان میں ظاہری تعداد کے اعتبار سے مقدار کے اعتبار سے کمی زیادتی بے شک ہوتی رہی ہے وہ زمانے کی ضرورتوں کے لحاظ ہے اور امتوں کی ضرورتوں کے لحاظ ہے تو اس میں کمی بیشی ہوتی رہی اور وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشریعت پر موقوف ہے کہ کس امت کو کتنی نماز دیں اور کس امت کو کتنے مال میں زکاة کا حکم دیں اور کس امت کو کتنے روزے رکھنے کا حکم دیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشریعت پر موقوف ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی حکمت کاملہ پر محقوب ہے تو اب ظاہر ہے کہ جو انسان اسلام کا انکار کرے گا جو لوگ اسلام کا انکار کریں گے چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مشرک ہوں یا ہندو ہوں یا بودھسٹ ہوں یا کوئی اور فرقے والے ہوں جو اسلامی احکام کے انکار کریں گے اس میں مرزائی اور شیعہ بھی شامل ہیں جو بھی فرقوں والے ہوں تو جو اگر اسلام کے ان بنیادی احکام کا انکار کریں گے تو یہ در حقیقت پچھلی آسمانی کتابوں کا بھی انکار ہے اور یہ در حقیقت پچھلی شریعتوں کا بھی انکار ہے اور پچھلے مذاہب کا بھی انکار ہے تو اس وجہ سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے کہہ دیا جو اللہ کی آیتوں کا انکار کریں یعنی یہ سب قرآن دین اسلام کے ساتھ خاص نہیں دین اسلام کا انکار کرنا پچھلی تمام آیات کے انکار کو بھی مستلزم ہے اس لئے کہ احکام میں تو کوئی فرق ہے نہیں تو جو ان آیتوں کا انکار کرے گا وہ پچھلی شریعتوں کی آیتوں کا بھی انکار کرے گا تو جو یہودی کہہ کہ میں قرآن نہیں مانتا وہ گویا یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں یہودیت کو نہیں مانتا جو عیسائی کہہ کہ میں قرآن کو نہیں مانتا میں دین اسلام کو نہیں مانتا وہ حقیقت میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں انجید کو نہیں مانتا بائبل کو نہیں مانتا اور میں عیسائیت کو نہیں مانتا اس لئے کہ بنیادی احکام تو سیم ہیں ان میں تو کوئی فرق ہے نہیں تو اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا بے آیات اللہ جو اللہ کی آیتوں کے انکار کرتے ہیں تو ان کے لئے سخت عذاب ہیں واللہ عزیز انتقام اور اللہ سے بردست ہیں اور انتقام دینے والے ہیں